بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں جناب علی یہ کمپنی نہیں چلنے والی اور رات گئے بڑا ریڈ پڑ گیا ہے اور ریڈ پڑنے کے بعد جو وزیر آزم ہاؤس کے اندر کھلبلی محسوس کی گئی ہے میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ اتنی آسانی سے سب کچھ نہیں ہو رہا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر مجموعی طور پہ اس حکومت کی قانونی اور اخلاقی طور پہ جو بنیاد ہے وہ ہل گئی ہے اب اس حکومت کے اب ان کے جو حامی صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا مرضی دباؤ ڈال لیں وہ ڈٹ گئے ہیں کہ اسیملی تحلیل نہیں کریں گے اب وہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کون ان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کس بات کے اوپر دباؤ ڈال لیں لیکن کھیل ان کا ختم ہو گیا ہے باقی اب ان کی مرضی ہے پہلی بات اس کے اوپر کریں گے دوسرے نمبر کے اوپر چل کے کہ یہ کس طرح سے عمران خان کا مطالبہ مانا گیا ہے اور عمران خان کا جو دباؤ ہے وہ کام کر رہا ہے اور عمران خان کا ہونا ضروری ہے اور عمران خان حکومت میں نہ ہو کر زیادہ کام کر رہے ہیں زیادہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں کیسے وہ آپ کو بتاؤں گا پھر عمران خان کے بھی یہ کھلاڑی کی جو قربانی ہے وہ ہو گئی ہے تقریباً عملی طور پر کس لیے ہوئی کون سے کھلاڑی ہیں کہاں سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر امریکہ میں بری ملاقات ہوئی ہے جس کے بہت چرچے ہیں وہاں پہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس کے سامنے کون کھڑا تھا اور دوسری طرف کون کھڑا تھا یہ بھی آج سوشل میڈیا کے بہت چرچے ہوئے بہت باتیں ہوئیں یہ بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ بہت گا گیا جی عمران خان کی حکومت نے معیشت کو ڈبو دیا آج ایک ایسی ریپورٹ جس نے ان سب سوالوں کا جواب دے دیا اور عمران خان حکومت کو سرخرو کر دیا جو وہ کل کہہ رہے تھے کہ انہوں نے میری ٹیم کی کارکردگی کو آکے تباہ کر دیا یہ تمام تفصیلات آپ کو ملیں گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو چینل سبسکائب کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے وری ویڈیوز بروقت آپ تک پہنس رہے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی اس کی وجہ اس کی بنیاد ہے اب آپ کہیں گے کس طرح سے بنیاد اس لیے ہے کہ دنیا جہان کے اندر حکومتیں آتی ہیں ان کا نعرہ ہوتا ہے کرپشن کا خاتمہ وہ کہتی ہیں کہ ہم ان کرپ لوگوں کو پکڑیں گی وہ کہتی ہیں کہ ان گڑھ بڑ کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور پیسہ بحال کریں گے اللہ ماشاءاللہ یہ ہمیں عزاز ہوا ہے کہ ایک واحد حکومت جو آئی ہی اس لیے ہے کہ اپنے اوپر مقدمات ختم کرنے ہیں اور جو آفیسرز ان کے نیچے کام کر رہے ہیں جو ادارے کام کر رہے ہیں اس کا وہ مکمل طور پر خاتمہ کر رہے ہیں میں نے آپ کو آج ایک خبر دی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکتیس ترامیم تیار کی گئی ہیں جس کے اندر نیپ کے اندر تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ عمران خان بہت کھل کے یہ بات کر رہے ہیں جلسے جروسوں کے اندر کہ ایف آئی اے کے افسران جس میں ڈاکٹر رزوان کو ان کے مطابق زہر دیا گیا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ان کے مطابق عمران خان کے مطابق ایک اور افسر جو ہیں ان کو بھی اسی قسم کا زہر دیا گیا وہ زندگی موت کی کشم کشمے ہیں عمران خان کے مطابق وہ نام لیں گے اس زہر کا جو عام طور پہ کھانے میں دیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ معمول کے مطابق ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ پورے کا پورا سسٹم کام کر رہا ہے جو کسی نہ کسی طور پہ ان آفیسز کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کر رہا ہے جو ان کے خلاف شواہت تھے جو پروسیکیوشن ان کے خلاف استعمال کر رہی تھی اس کو مٹانے کے لیے مداقلت کی جا رہی ہے اب یہ سارا کچھ ہے لیکن ان کی بدقسمت ہی کہیں اتنا احتمام کیا حکومت بنالی عمران خان کی حکومت گرادی ملک کی معیشت ڈبو دی ڈالر ڈوب گیا اور جو ہے وہ پاکستانی روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہو گئی سٹاک مارکٹ ڈوب گئی لیکن اس کے بابجود رات گئے ایک بہت بڑا ایکشن ہوا ہے کل آپ کو یاد ہوگا اور پیغام بھی بہت دن کے پاس آج واضح پہنچا ہے چونکہ کل سے ہی ان کے لیے سپریم کورٹ سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں کل پہلی خبر اس وقت آئی جب منحر فرقان کے متعلق انہوں نے کہا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا جو اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کرتا ہے تو ان کو اس کی بھی تکلیف ہوئی کیونکہ حمزہ شہباز شریف کا معاملہ ہے جس پہ آج فواد چوری نے کہا تھا کہ وہ عدالت جائیں گے حمزہ شہباز شریف اب قانونی طور پہ وزیرعالہ نہیں رہے دوسری جانب آج سپریم کورٹ نے ایک از خود نوٹس لے لیا ہے اور یہ اس حکومت کے خلاف پہلا از خود نوٹس ہے اس از خود نوٹس کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی نکوی جو ہیں سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں انہوں نے بنیادی طور پہ آج چیپ جسٹس کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور ان کو کہا کہ اس معاملے کے اوپر آپ از خود نوٹس لیں یا سو موٹو لیں وہ سو موٹو ہو گیا ہے دن ڈیڑھ بجے جو ہے وہ سمات ہوگی پانچ رکنی بینچ بنایا گیا ہے جس کو جسٹس عمر اطاب اندیال خود ہیڈ کریں گے ان کے ساتھ جسٹس اجازال احسن ہیں جسٹس مونی بختر ہیں جسٹس مظاہر نکوی صاحب ہیں جسٹس محمد علی مذر صاحب ہیں یہ تمام لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل ہوں گے اب اس معاملے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ نیاب قوانین کے اندر یا احتساب کے قوانین کے اندر جو ترمیم ہے وہ نظام انصاف کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے اور اس کے علاوہ جو ٹرانسفرز ہیں اور جو مداخلت ہے سرکاری افسران کے تبادے ہیں وہ بنیادی طور پر ان پورے کیسز کے اندر مداخلت کے مترادف ہے جس سے نظام انصاف متاثر ہوتا ہے اور عمران خان نے میں جو کہہ رہا ہوں کہ مطالبہ تسلیم کر لیا عمران خان چند روز پہلے یہ افسران والا معاملہ اس کے پر بھی کہہ رہے تھے آپ از خود نوٹس لیں دوسرے معاملے کے پر وہ کہہ رہے تھے کہ شریف خاندان کے جو کیسز ہیں ان کو کوئی عام عدالت اور عام جج نہیں سنتا تھا اس لیے سپریم کورٹ خود سے ان کیسز کو سنیں ان کو اپنی تحویل میں لے تو لگتا یہ ہے کہ بظاہر عمران خان کے دباؤ کے اوپر یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے بھی ان کے خلاف شہباز شریف کے خلاف جو کیس ہے اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اب عدالت نے باقاعدہ طور پہ اس معاملے کو وہاں پہ لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب کہ اوورال اس سیچویشن ہے کیا اور سیچویشن یہ ہے کہ ایک کھلاڑی کی قربانی وہ ہیں رمیز راجہ رمیز راجہ کو چیرمن پی سی بھی لگایا گیا عمران خان کی جانب سے ان کا بہت تعریف ہوئی بہت انہوں نے کام کیا تنخواہ وہ لیتے نہیں ہیں لیکن چونکہ یہاں بہت سارے نجم سیٹھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ اپنا حصہ لیں یا انہوں نے جو جو کردار ادا کیا ہے اس کردار ادا کرنے کے حوالے سے جو ان کا حق اور فرض بنتا ہے وہ ان تک پہنچے تو اب خبر آئی ہے رانا مشہود نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اگلے ہفتے سے چیرمن پی سی بی کی چھٹی ہو جائے گی بنیادی طور پر تو چیرمن پی سی بی بورڈ آف گورننس کو جواب دے ہوتا ہے لیکن یہ پاکستان ہے اور پاکستان کے اندر کچھ بھی ہونا جو ہے ممکن ہے بلاول بھٹو زرداری امریکہ میں ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اب مدد بھی کریں گے آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات کا بھی انہوں نے خیر مقدم کیا تو آج بلاول بھٹو زرداری اور امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن کے درمیان مراقعات ہوئی ہے بلنکن پاکستان کے جھنڈے کے سامنے کھڑے تھے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ امریکی جھنڈے کے سامنے کھڑے تھے یعام طور پیسہ سیکونس نہیں ہوتا جس کو لے کے آج بہت چیم اگویاں ہوئیں کہ آخر اس پر کے اندر آپ کو کیا ایک سٹرینج چیز نظر آ رہی ہے تو وہ بیسکلی جھنڈوں کی پوزیشن تھی جس کی بنیاد کے اوپر سارا کچھ ہوا لیکن اب میں آپ کو ایک اور جو بڑی خبر دینا چاہتا ہوں بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں کہا گیا اس طرح ٹی وی چینلز کے اوپر بڑے بڑے اشتہارات چلائے جا رہے ہیں جو قوم کے خزانوں سے ہے اخبارات کے اوپر آدھے رسوے کے اشتہارات ہیں جس کے اندر کہا گیا کہ انہوں نے معیشت کو کس طرح لوٹا معیشت کو خراب کیا اور پاکستان کی جو بری پوزیشن ہے وہ کی اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کے اپنے ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ایک معیشت کی رپورٹ آئی ہے وہ معیشت کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان اس سال جو ہے وہ چھے پرسنٹ کے ساتھ جو ہے اس نے اپنا جو گروت ہے جی ڈی پی گروت ہے اس کا ٹارگٹ اچیف کیا فائیف پنٹ نائن سیون پرسنٹ اور پچھلے سال فائیف پنٹ سیون سامتنگ تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے پانچ پرسنٹ سے زائد مسلسل دو سال سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا اور ان کے مطابق یہ جو یوکرین وار ہے یہ جو فود انفلیشن ہے یہ جو ادھر والے مسائل ہیں کووڈ کے باوجود تحریک انصاف کی حکومت نے اس کے اوپر ڈیلیور کیا اور کوئی بہانہ نہیں بنایا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا جھوٹا پراپوگنڈا تھا اور اب وہ جو ڈالر ہے اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے اب سٹاک مارکیٹ بھی بیٹھ گئی ہے اب وہ جو دوسرے ٹیکسٹائل والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سہولتیں ملی تھی جس کی بنیاد کے اوپر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بوسٹ ہو رہی تھی اور ہم ایکسپورٹس کر رہے تھے بہت زیادہ اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں کمپنسیشن کون دے گا اس حوالے سے کوئی معافی مانگنے کی تیاری یا کوئی ذمہ داری لینے کی بات کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہوا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ